بسم اللہ حرامان الرحیم بسم اللہ حرامان الرحیم جو ہے وہ معاملہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے جس میں حکومت کا ملک کے فائدے میں کوئی ایم پی یا وزراء کسی اور ادارے کا یا کسی اور جگہ کا ممبر یا ملازم نہیں ہو سکتا اصل میں یہ لیور پارٹی ایک نیا پیکیج لے کے آ رہی تھی پارلیمنٹ میں اس پر بحث ہونی تھی اور یہ قانون کا حصہ بننا تھا اس سے پہلے پرائم منسٹر نے یہ جانچا کہ لیور پارٹی کہیں اس پر بازی نہ لے جائے اس وجہ سے انہوں نے پہلے ہی انانسمنٹ کر دی ہے کہ جتنے بھی ایم پیز پارٹی میں یا دوسری پارٹی میں ہیں اور جو پارلیمنٹ میں ہیں اس وقت وہ کسی بھی کوئی اسی بھی اور ادارے کا کسی بھی اور شخص کا کنسلٹنسی کا اپنی سروس پروائیڈ نہیں کر سکتی اور نہ ہی کیوں اور جاب کر سکتی ہیں اگر وہ ایم پی ہیں بریٹش یعنی یوکے میں تو وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی کسی اور ادارے یا کسی اور خاص شخص کے لیے ادار نہیں کر سکتے اس وجہ سے اس پہ بورر جونس نے پبندی لگا دی ہے اس کے بعد سب سے اہم یہی ہے کہ اب آنے والے وقت میں جو بھی ایم پی بنے گا وہ کسی بھی صورت کسی ادارے یا کسی بھی جگہ کا اور کا ملازمت نہیں کر سکے گا اس کو فول ٹائم ایز ایم پی ہی کام کرنا پڑے گا اس وجہ سے میں جو ہے وہ لاک آف انٹرسٹ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا اور آنے والے وقت میں مزید جو ٹرانسپرنسی ہے وہ پیدا ہوگی تو دوستو اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کلک کر کے اس کو خود بھی ریٹ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ